محمد وعالی محمد پیان فرمان گئے اور انہوں نے جناب زاکر اہل پاس سردار بسیم بلوچ آفدانیا ذکر فضالوں سے محمد وعالی محمد پیان فرمان گئے علامہ صاحب کی سید و سلام بیان سے پلانٹر سلام نرائی تکبیر نرائی رسالت نرائی حدری حسینیت حسینیت یدیدیت سلامت اللہ حسینیت اللہ حسینیت اللہ حسینیت الحمدللہ الحمدللہ اللہ حسینیت اللہ حسینیت خصوصاً محمد مستطفی وعلا احل بیت تیبین طاہرین الشرفہ اللہ حسینیت اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابی المجید و کتابی الحمید ہوا قول اللہ حق و ہوا استاکو صادقی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ احمد باللہ السمیع العلیم وَبِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَ مَنْ كَانَ عَلَى بَيَّنَاتِ مِنْ رَبِّهِ وَأَيَّتَجُوهُ شَاہِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ خلوات کو دیم اللہ الرحمن 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 الرحيم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِبِهِ إِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَةَهُ يُسَلْهُنَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسریما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رب شرحلی صدری ویسرلی امری امری وخلو لقداتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربی زدن علمہ اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاتمہ اللہ حافظی ومحمد امامی والحسین ویساری وہا اولائے حساری وحسار وغلی ومالی وغلدی وجرانی وجداری برحمت کے یارحم الراحمی اللہ حافظی ومحمد امامی اللہ حافظی ومحمد امامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم مقصد علاوث کی ہے اپنے بقیق میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیل اور آحادیث کی روکنی میں کچھ دعوت کی کر دوں گا دعا کروکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سزمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح بڑھنے اور اس کے صحیح سمجھ لیں اور اس پر صحیح محلوں میں عمل کرنے کی تو فیجت آفر بائے اب آپ کو میرے موضوع قائم ہے کہ کال میں نے موضوع یہ رکھا تھا کہ قرآن میں لحمت ہے جو حشل کے دن ایک نیکی لے کیا ہے اس نیکی کی وجہ سے اس بڑے دن کی گبراہ سے بندہ آمن ہوگا اور جو حشل کے دن ایک برائی لے کیا ہے اس برائی کی پجا سے اللہ کہتا ہے وہ بندہ جہنم ہے اور دلائل سے ثابت کیا تھا وہ نیکی بدائیتِ علی ہے اور وہ برائی پغزِ علی ہے آج پھر میں آخر موضوع کو لے جاتے ہوئے آگے لے جاتے ہوئے پارہ نمبر گیارہ ہے سورہِ قود سے آیت پڑھی ہے قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ قلق ہو تو میں واجب القدم اللہ ماتا آپ من کانا على بیناتِ مر رب دیگی واجتدو کل شاہد من ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام ورحمہ پھر آپ نے یادت کے مطابق ترجمہ نباب صدیق الحسد بفالی اہلِ حبیث فقودی راضی اہلِ سنت مولانا اللہ لہم حبودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفیق دیوبندی پیر کرم شاہ بریلی مولانا فتی محمد جلندی شاہ بلیل اللہ محدث دے لی شاہ عبدالعزید محدث دے لی شاہ رفی الدین محدث دے لی شاہ عبدالحق محدث دے لی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضا ہمبریلوی فرمان علی شیعہ سے لے کے پھر بشیر و تن مزدی تخت ترجمہ کی دیمت آئی اگر قیمائی جلالت کہیں اس نے آئت کا ترجمہ خلق کیا دنیا کی جس عدالت پر دل چاہے بلاو میری سلاح موت اگر قیمائی سید اپنی صلی اللہ مطافہ من کانا اللہ بیناتی ربی آیا جو بھی اپنے رب کی طرف سے روشن دریل دے کے آتا ہے یتنوہ شاہد من من تو اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک تعلیم کواہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے اس کا ایک تعلیم یہ لفظ تعلیم ہے یتنوہ شاہد من 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 تو اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک تعلیم دوا ہوتا ہے دوا انڈیا سے نہیں ہوتا ہے یتنوہ شاہد من من وہ جو گواہ ہوتا ہے اس دلیل لانے والے کا جود ہوتا ہے اس دلیل لے کے آنے والے کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے ہوتا ہے اس کی منیت ہوتا ہے کوئی سمجھائی نہیں بھر اللہ کی طرف سے جو بھی روشن دلیل دیکھ جایا اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ ہوتا ہے جو گواہ تعلیم ہوتا ہے کون ہوتا ہے شاہد صاحب بیٹھے ہیں جو ملک سمجھے تعلیم بتا ہے کس کو کہہ دیم تعلیم اس کو کہتے ہیں جو بلا فسد ہو تعلیم وہ ہوتا ہے جو بلا فسد ہو یعنی بغیر فاصلے کے آئے ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے کہ تعلیم وہ ہوتا ہے جو بلا فسد ہو میں پر دیکھتے ہو اللہم بتا وَشَّمْسِ وَدُحَا مجھے قسم ہے سورج وَشَّمْسِ وَدُحَا وَلْكَمْرِ اِذَادْ قَلَاهَا اور قسم ہے اس جان کی جو سورج کا بلا فسد جانشین ہے قسم ہے اس جان کی جو سورج کا بلا فسد جانشین ہے اللہ نے یہاں سورج کی بھی قسم کھائی ہے چاندی بھی قسم کھائی ہے شاہ صاحب اس میں ایک بڑی دلیل ہے اگر میں سمجھا گیا تو بلا یعنی کیا جب بلا ہے میں نے دروازہ اظہارہ پسد کو جھکایا گیا سمجھا ہے مل بات جب اللہ نے سورج کی قسم جو کھائی ہے تو بہتر سے کافی تھی سورج کی قسم ہے لیکن جب کہتے ہیں شمسی و دفاہ قسم ہے مجھے سورج کی اور قسم ہے سورج کی روٹنی یہ بریک یملہ ہے سمجھا ہے روشلی سورج میں تھی نا جب سورج کی قسم جو کھائی تھی تو اللہ نے روشل کی علیہ کا قسم کھائی ہے سلوات پر بابادے بلند پھر بھی سلوات پر بابادے بلند اللہ عنہ سلوات پر بابادے بلند جب وہ سورج کی قسم کھائی ہے تو روشل کی علیہ کا قسم جو کھائی ہے اچھا میں سمجھا نہیں سکا پھر کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا سکا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کی روکنی کی سمجھا نہیں جب سورج کی قسم میں تو کھا لیتی تو وہ کافی تھی روشنی کی علیہ دانا نہ کھا تھا لیکن روشنی کی قسم انہوں نے کیوں کھائی جائے اس لیے کھائی جائے کبھی کوئی سورج کو نہیں دیکھتا کیونکہ روشنی تلیق ہے سورج کی روشنی تلیق ہے سورج کوئی مندہ سورج کو نہیں دیکھتا مندہ سویا ہوا ہے اوپر چادر دے کے سویا ہوگا چادر کو ہٹایا تو پہلے سورج نہیں نظر نہیں جایا روشنی نظر آیا پہلے سورج نظر نہیں آیا روشنی نظر آئی تو پتا چلا سورج ہے روشنی ہے تو سورج ہے اب پتا چلا روشنی تلیق ہے سورج کی یعنی روشنی ثابت کرتی ہے کہ سورج ہے میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ روشنی دلیل ہے سورج کی روشنی ثابت کرتی ہے کہ سورج ہے روشنی نظر آئی تو سورج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں 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 روشنی کو دیکھا تو پتا چلا وہ ہے جس کی یہ روشنی ہے وہ ہے جس کی یہ روشنی ہے اور پھر روشنی کے بعد میں نے تیسری قسم کھرائی والا کامرے کی ذات پراؤں مجھے قسم ہے او سے چاند تھی جو سورج کے پیچھے پیچھے بلا فسل آتا ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے بلا فسل آتا ہے تو رکھنے مورنیوں کے ساتھ پی قرآن اور پوچھو یہ سورج کون ہے یہ چاند کون ہے اور اس سورج کی روشنی کون ہے تو ایک سورج یہ تھا میرے بھائیوں تو میرے بھائیوں کی کتاب ہے تفسیر عدی دی لکھنے والا ہے شید عبدالعزید محدث دیلی اینے سنو کہ بہت بڑا عالم ہے لیکلوں پر جہاں تک میری آباد جا رہی ہے گاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مچھرک سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے چنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک اکستان سے لے کے سعودی عرب تک ملک روحاب روپری سلے کر امام اکابو تک چیلنج کر رہا ہے اور کہ تمہاری اس کتاب کے اندل یہ فرمانے رسول محضود نہ ہو مجھے کتھر کے جلوی روٹ پر کھڑے کر کے سرے آپ پاسی میں لگاؤ جب اللہ نے یہ عید نازل کی وہ شمسی بد ہوہا والکمل اعداد لہا کہ مجھے قسم ہے سورت کی مجھے قسم ہے سورت کی روشنی کی تو نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سورج کون ہے اس کی روشنی کون ہے وہ چاند کون ہے جو بینافت ہے محمد نے مصرح جو ہوایا انا کا شمس ہے وہ سورج مہمون انا کا شمس ہے وہ سورج مہمون اور فاطمہ تو مدوحا یا رسول اللہ موسیقی 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 فاطمہ ہے تو رسول ہے اچھا پھر دوسری طریق دیتا ہوں اچھی نبی نے سمائے فاطمہ تو امی عدیحہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے باپ کی بھی ماں ہے ماں کے منہ ہوتے ہیں مرکیز مرکیز فاطمہ باپ کا بھی مرکیز ہے یہی تو بجانے سے جب حدیثیں کے ساتھ کے اندر سے تو جبریل نے جب تارب کروایا تھا تارب کروایا تھا تو نبی سے نہیں کروایا تھا فرماتا کھونو فاطمہ بہتا ہے ابھی نے جب تارب کروایا تھا تو رسول سے نہیں کروا تھا یہ رسول ہے یہ سب شعبہ علی ہے یہ اس کے بیدے ہیں نہیں کہا کھونو فاطمہ بہتا ہے یہ وہی فاطمہ ہے باشم بے اللہ کہتا جو بھی اللہ کے تصروشن دریم دیکھیا تھا اس کے پیچھے بشیوز کا کتادی جواب ہوتا ہے اس گواہ کا ذکر اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں موجود ہے مومن فوق ہوگا جو محمد کے گواہ پہ ایمان لائے گا جو محمد کے گواہ پہ ایمان لائے گا مومن فوق ہوگا اگلی یاد کا پرانسلیشن پر جب آگر آپ نے سمجھ دیا میں پھر کر رہا گا قیامت تک بڑا یہ نہیں کہ جم پناہ جائے میں نے دروازہ دہرہ پر جبعہ نہیں جو محمد کے گواہ کا اکلاہ کرے گواہ پہ ایمان لائے گا اور آگے کہہ گروہو میں سے چوپ گواہ وہ کوئی گروہ یا گروہی پھر کہتا گروہوں میں سے کوئی گروہ یا گروہ اس گواہ کا ہی نکار کرے گا فنارن ہوئی جہنم میں اسے جہنم میں تہہنے اللہ خمتہ فنارن ہوئی جہنم تو پھر میں اللہ اس کو جہنم میں چاہتے ہیں جہنم میں چاہتے ہیں سروات رہا ہم آبادے بنا ہوں اللہ 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 دروہوں میں سے کوئی کرو کوئی کرو یا دروی محمد نے کہاں خیر نکار کرے گا بن نارم اویدو تو میں اللہ اسے جہنم میں چاہتے ہیں آگے تک وقت فلا تکو فی مریہ کرنے خبر کار اس کے گواہ کے بارے میں شک نہ کرنے اس سے گواہ کے بارے شک نہ کرنے نکرنے شک نہ کرنے تو انہو الحق میں ربے کار وہ گواہ تیرے رات کی طرح سے حق ہے چاری بڑا جمعہ نے کہاں متجمہ شاملے انہو الحق میں ربے کار وہ گواہ تیرے رات کی طرح سے حق ہے حق ہے تیرے رات کی طرح سے حق ہے حق ہے حق پار نہیں ہوئی وہ گواہ محمد ترمان ہے وہ تیرے رات کی طرح سے حق ہے حق ہے حق پار نہیں حق پار ہونا اور ہے خود حق ہونا اور ہے نا حت کو مرحب دیکھائی نا حق ہے پوچھو پوچھو نا یہ جو محمد کا گواہ ہے یہ کون ہے کون ہے جو اللہ کی طرف سے حق بھی ہے حق ہے حق اللہ کہتا ہے شک بھی نہیں کرنا ارے اسے گواہ کی سمجھ بھی آئے گی گواہ اسے کیسے سمجھ بھی آئے گا اللہ کہتا ہے گواہ کے بارے شک نہ کرنا جو محمد کی نبوت میں شاک کریں گے اسے سمجھ بھی آپ پوچھا یہ گواہ کون ہے گواہ کون ہے دوسری سیفت سنفکان سے گواہ کون ہے اللہ سمجھ بھی آتا ہے سورت راہ کی آتا ہے یہ کونے لگا اگر یہ تاثر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں اے کون ہے میری اور تمہارا نے مینہ رسول کا گواہ کون ہے اللہ ومن اندخو علمو کتاب اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا ogrom پوری کتاب کا Gör ہے آپ گواہ ہو گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم آنسہ پوری کتاب کا علمور پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے ایسا شادی کبھی میں ابھی نہ لیے مارکتا رسول کی رسالت کا گواہ عبداللہ بن سلام یہودی ہے عبداللہ بن سلام یہودی ہے یہ وہ کہتا ہے جس کے دل میں انہی کا بود ہے چلو ہم بیت کر دیتے ہیں عبداللہ بن سلام یہودی ہے میں کہتا ہوں بتاؤ یہ عبداللہ بن سلام یہودی جو ہے یہ مسلمان تک ہوا ہے یہ مسلمان ہوا ہے حیرت کے بعد مدینہ میں تو سمجھا رہی ہے حیرت کے بعد مدینہ میں یہ صورت راد مکی ہے عیت نادل ہوئی ہے مکے میں آرہی کہ اب وہ گواہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا اچھاکاری صحابت کرے کہ اگر تم گواہی یہ ہودیوں سے لیتی ہو جب ان سلامت کا گواہی جناب حتیدہ بن قبرہ ہو نے پوچھا بھر کب ان نوفر سے میری شاہر کو کیا ہوا ہے پوسر گواہی دی تیرا شاہر کا نبی ہونے والا ہے نبی بننے والا ہے نبی بننے والا ہے ہونے والا ہے اللہ کے دائے گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلام یہودی ہے عبداللہ بن سلام یہودی مان لائے تحیرت کے بعد مدینہ میں آئے تو تنی ہے مکے میں اب شابت اور اگر گواہ مکے میں ہے مدینہ میں نہیں توجہ رچھے گا میرے بھائی تو اگر رسالت کا دعای وہ مکے میں ہے مدینہ میں نہیں ہے اور ویسے ہی گواہ ہے ویسا ہی گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب قائم ہے جن کی بات بھی ایک ہے جو اللہ کی بات ہے میں کیسے سمجھاؤں کہ جس کا بیان بھی ایک ہے اگر گواہ یہ آپ کو اُسر بیان دے گی سو جاوہ ہی خارج ہو جائے سمجھا رہاں جو بیان اللہ کہے وہ ہی بیان صاحب کتاب کا ہے سمجھا رہاں جس کے پاس پوری کتاب قائم جائے جیسا کردار نہ کہے ویسے کردار اس صاحب کتاب کا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کہتا عبداللہ بن سلام یہودی یہودی ہے میں کہا تو آرے تو نے مرآن نہیں پڑھا پڑھا ہوتا نا سورہ نمر کو انیسوے پارک اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے وعدہ کر دیا عبداللہ بن سلام جو ہے یہ سلیمان کے وزیر عاصف بن پرہیہ کا شاگرد ہے تو اس سے زیادہ مرآن سلام خواہد حال نہیں کر سکتا ارے عبداللہ بن سلام شاگرد ہے کس کیا آسف بن پرہیہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے استاد کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کیسے سمجھا ہوتا ہے اس کے استاد کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو قرآن کہتا ہے نہیں آسف بن پرہیہ وہ ہے قَالَ اللَّزِ مَنْ اِنَّوْ إِلْمُملْ مِنَ الْكِتَابُ ایک بندہ تھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا ارے پھر تجھے شرمن نہیں آتی علی کو چھباتے ہوئے شرمن نہیں آتی ارے جس کے استاد کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں شاگ率 کے پاس کہاں سے آئے گا جس کے استاد کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں آئے وہ اس کے شاگ率 کے پاس کہاں سے علم آئے گا اللہ کہتا ہے محمد کی رسالت کا دواہ ہو ہے جس کے بات پوری گناہ آتا علم ہے علم ہے تو پھر رگرہ جہاں تک میری عباد جا رہی ہے تاری صحابت پھر دوسری مطلب ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیام تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک عبدالوحاد اور اپنی سے لے کے امام اکابہ تک شیلت کر رہا ہے محمد کی رسالت کا گواہ وہ نہیں ہوگا جس کو پارہ سالوں میں بھی سورت بکرا یاد نہیں چی ہوئی حالی 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 پنیا کھول کے اچھی بول کے پانی نہ پہنچ لی چونک نائے حالی حالی محمد کی رسالت کا دعا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم پوری کتاب کا وہ توانی جس کو بارہ سالوں میں سورت بطرہ یاد رہا ہوئی چھے بارہ سالوں میں یاد رہی جاگے تکالہ ہو کر چلیا کہ میں بڑی خون کھولے گی سلوار پڑھو بھائے پرانے بھائی سمجھا رہی مجھے بھائی بھائی سمجھا رہی مجھے بھائی تو ایک سو چودہ سورت ہے بارہ بارہ سال میں کم تو سمجھا رہی آہ میں بتاؤں محمد کی رسالت کا گواہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے یہ تو پوری کتاب کا اللہ کہتے ہیں پوری کتاب کا علم ہے لیکن گواہ سے پوچھو تو گواہ کہتا ہے مجھے ساری کتاب کو علم ہے گواہ سے جن شہرات وہ کہتے ہیں مجھے ساری کتاب کا علم ہے تو پھر لیکھ لو آو میں تعرف کرواتا ہوں کہ وہ اگر محمد کی رسالت کا دعا تون ہے محمد کی رسالت کا دعا کتنا عظیم ہے محمد کی رسالت کا دعا کتنا بھولد ہے آو میں بتاتا ہوں پہلے چھے کتابوں میں دکھانا ہو تو پھر میں بجرم تمہارے پہلی کتاب ہے تفسیر اپنے دیسے لئے محمد بنیدری تبری اہلی سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے اہلی سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے محمد بن تبری اہلی سنت لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے ارچہ المطالب اہلی سنت لکھتا ہے پاسویں کتاب ہے کند الامان حسام الدین اہلی سنت لکھتا ہے چھتیر کتاب ہے موتد فلقربا سیدنی حمدانی اہلی سنت لکھتا ہے ان چھے کتابوں میں لکھا ہے یہ اللہ کے نبی تحابہ کرام میں بیعت ہوئے تھے اور محمد کی رسالت میں دوا کا ذکر ہوا جب دوا کا ذکر ہوا رسول نے جناب اہلی سے اشارہ کیا یا علی ان میں کھڑے ہوکے ان میرے صحابہ میں کھڑے ہوکے جناب اہلی سنت لکھتا ہے تو میرے سنت لکھتا ہے آپ جنابی علی کھڑے ہوئے کھڑے ہوکے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے ساتھ سنو اگر میرے علی عبی طالب کو مسئلت بٹھا کر بچھا کر اوپر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے گا یا علی ترات والوں کے فیصلے ترات سے کرو انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کرو ضبور والوں کے فیصلے ضبور سے کرو قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کرو تو میرے نہیں چبلو ابھی تعلب ترات والوں کے فیصلے ترات سے کرو گا انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کرو گا ضبور والوں کے فیصلے ضبور سے کرو گا قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کہنگا حتیٰ جنسی کو اللہ کلے کتاب نہ دا جدے حتیٰ کہ میں علی کی ہاتھ ہر کتاب پول سے کہے گی فجر پولو علیوں نے ہاتھ دو علی علی نے دو فیصلہ کیا ہے سبا کے ساتھ دل بارا علی مولا علی مولا علی مولا سمجھا رہے ہیں ہے کوئی مائی کا لائد میں نے میری کیوی بات کی تردیر کردی ہے خودی سپریم کورٹ کی عداد میں بلا کے گولی مارے یہ میں نے اس سے مجرس میں نہیں کیا رہا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لو کھول کے دیکھ لو میں نے انٹرنیٹ میں دکھا میں کسی ہر مولی کی زمانت نہیں لیتا نہیں لیتا لیکن یاد رکھلوں مولیوں جب تک کاری صحابت کی رگوں میں فون چر رہا ہے ابھی تک اس محاں نے اس عدال کو پیدا نہیں کیا جب میں نے سامنے بیال کے مدبہ شیعہ کو غلط صحف کر کے جائے ہیں علی حق 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 więc اللہ کہتا ہے کہ وہ محمد کے گوہ کا انکار کرے تھا حق messaging حق علی حق تو میں اسے جہنم ہے جہنم Okejee اب پتہ چلا جہنم اسے بچنا ہے اس گواہ کو ماننا پڑے گا گواہ کی گواہی سے رسالت ثابت ہوتی ہے گواہ کی گواہی سے ہوتی ہے اسی لئے تو لڑکا تھا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلا علیکل ربیت و اللہ متفلت بلگتا رسالہ اے محمد پجانی جو تجھ بے حکم نازل ہو اگر تُو نے نہ بچایا تو تُو نے رسالت کو بچائے نہیں تو کہ گواہ کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے تحبیت آو اگر گواہی نہ خورتی ہے ناوہ تبکار ہوتا ہے اچھا ایک اور شاید پرنٹ دوں آپ کو نو جو بھی دعویٰ ہونا اس دعویٰ کے گواہ دو ہوتی ہے ایک نہیں دو شباہ دعویٰ کے گواہ دو ہوتی ہے بلوں کتنے ہوتی ہے دو رسول اللہoveہ رسول اللہ محمد رسول اللہ بگا入ر سے نو everybody محمد رسول اللہ اس کی جوائی ہوئی ہے دعویہ بہت سچا بڑتا ہے جس سے دعویہ دو مہمد ہیں کتنے ایک دعویہ محمد ہے دوسرہ دعویہ کون پھر اللہ کون حلیہ محمد ہے حتی طریقہ تبری کے اندر لکھا ہے کہ جب رسول کا ساتھ سوڑ کے سارے باگ ہیں طریقہ تبری اللہ دیکھتا ہے مدان میں صرف کلمہ رہا تھا کون رہا تھا صرف کلمہ مدان میں رہا تھا اللہ تھا یا مصطفیٰ تھا یا حدیث تھا کلمہ رہا تھا کلمہ نہیں جاتا کلمہ نہیں جاتا تمہیں اللہ نے امامی کو عطا کی کلمہ 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 پوچھو ہم زمینوں کے راستے کلمہ 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 ش creeEs کلمہ شاہ مپوچ ��ی کلمہ مہ دلیا ایسا گواہ کا اعتبار ہی نہیں ہوتا کوئی سمجھا رہے گا اب گواہ بھی وہ ہے جو پکا ہو اور مومن بھی وہ ہے جو گواہی پہ پکا ہو اب جب ہی کا مجلس سن کے جا کے پھر ترگر میں جل میں کھٹکا ہے کبھی کبھی علی ملی اللہ پڑھنا چاہیے علی ملی اللہ پڑھنا چاہیے ملی اللہ پڑھنا چاہیے بس سمجھایے ملے سوچتے ہیں نا کہ سردہ درمہ پھر سے ہوئے بھی جاؤں سے علی کا نام نماز میں آئے ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی سوچتے ہو نا تیری بے وکفی کی انتہا نہیں ہے انتہا ہے نا بے وکفی کی کہ جو علی خود مکمل نماز ہے اس علی کے بارے میں اپنا نام لے آئے تو پھر ہو جاتی ہے جب تشبت میں بیٹھتا ہے اپنا نام ہی نہیں ہے جب کہتا ہے اسلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیہنہ اس کا معنی کیا ہے اسلام ہے ہم اسلام ہے ہم نے لوگ کبھی بشیوں کو بولا کہتے جو کہتے ہیں اور وہ زیباندہ ہمیں گر بے شاد جاب پراؤ گے بتاتا ہے نا شیہ ہوتا ہوں نے شیہ باندہ کہتے ہیں شیہ کہتے ہیں جب کسی سے تم سے پوچھا نا شیہ کون ہوتا ہے سوہنے بندہ وہ آگے کھڑا کیا جس نے کھایا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ گل پول ہے ان کو سمجھایا گیا وہ ہی سمجھایا گیا میرے بھائی شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو ولائے علی کو تسلیم کرے کیونکہ علی علی اللہ اشعار شیعت ہے یعنی شیعت کی پہتان ہے لو نہ کسی مغلل کے علم کا خوف ہے مجھے نہ کسی بنواشی گندہ گردی کا کوئی مجھے خطر ہے علی 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 اللہ کے پتہ چاہتا ہے بندہ شیعہ ہے یا غیر ہے براہ میں جب لکھنے لکھوں علی 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 اللہ عزام میں نہ ہو تو پتہ نہیں چاہتا عزام کس کی ہو رہی ہے علی 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 اللہ تو فٹ پتہ چلتا ہے عزام شیعہ نہیں ہو نہیں آپ کو میرے جملے ضائع نہیں کرنے علی 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 اللہ عزام میں نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا عزام کس کی ہے علیہ اللہ علیہ اللہ کلمہ میں نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کلمہ حسینی ہے سمجھا رہی اسی طرح علیہ اللہ علیہ اللہ اکامت میں نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا اکامت حسینی ہے آپ کو ذرا تم نے خود سوچنا ہے سمجھا رہی نا علیہ اللہ علیہ اللہ ازان میں نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا ازان حسینی ہے اکامت میں نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا اکامت حسینی ہے علیہ اللہ علیہ اللہ کلمہ میں نہ ہو تو پتہ نہیں چاہتا ہے کلمہ حسینی ہے اگر علی اللہ علی اللہ تشہد میں نہ ہو تو پتہ نہیں چاہتا ہے تشہد حسینی ہے سمجھے جو پتہ ہے جو محمد کی رسالت کے گواہ کا انکار کر رہی ہے تو میں ہندو سے جہنم میں پھائیں گا اب تجھے پتہ ہے رسالت کا گواہ کونہ ہے یقین تو جناب اینجا سینے پہ ہاتھ کی پڑا رکے کہا تھا تو صاحب اکرام کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں 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 وہ اچھی جو محمد کی رسالت کا گواہ ہو گواہ کونہ ہوتا ہے جس نے کسی کام کو حکم میں دیکھا ہو کوئی گواہ ہوتا ہے جس کے سامنے کی واقعہ ہو کوئی گواہ ہوتا ہے اب اللہ کہتا ہے یا تو میں رسالت کا گواہ ہوتا یا علی گواہ اب صاحب کا یا علی نے محمد کو رسول بانتے ہوئے دیکھا ہے یا علی نے محمد کو رسول بانتے ہوئے دیکھا ہے یا علی نے محمد صلوات پر ہوا وادی برامت محمد صلوات پر ہوا وادی برامت محمد صلوات پر ہوا وادی برامت میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ یا میری طرف دیکھیں سبحان اللہ اللہ نے نبی کو رسول بنایا یا اللہ کو محمد کے رسول بننے کا علم ہے یا پھر علی کو بننے کا ثابت ہو رہا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک گواہ میں دوسرا گواہ علی ہے دوسرا گواہ پھر بولہ دوسرا گواہ پھر وہی بول دوسرا گواہ علی ہے تو جب اللہ کا اور رسول کا علی کے بغیر دادارہ نہیں ہوتا ثیرہ ہو جائے نہیں نہیں ہو سکتا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی روشن قلیم لے کے آکھا اس کے تیچی بے سے اس کا کفتالی جواب لا قصل جانشین ہوتا ہے جو ہوتا بھی اس میں سے ہے اس کا جودو ہوتا ہے اس کی منیت ہوتا ہے اب پوچھنا مولیوں سے رسول اللہ نے کس کو کہا ہے کہ تُو مجھ سے ہے اور میں توجہ سے کس کو کہا ہے رسول اللہ نے یا علی انتا منی وانا منتا اے علی تُو مجھ سے ہے میں بولو محمد پھر بولو میں توجہ سے ہوں ابھی بھی وقت ہے اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو محمد کے دعا علی کو ایمان لانا پڑے گا علی کی بلایت کا اقرار کرنا پڑے گا علی کو ولی ماننا پڑے گا نہیں تو پھر جہنم میں جائے گا جہنم میں جائے گا لیکنہ افسوس یہ ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پڑھنے والوں نے علی وآلہ کی درانے کی پہچان نہیں آجت پہچان کر لیکنہ پڑے گا لیکنہ پڑے گا لیکنہ پڑے گا سمجھے یعنی اتنی محبت تھی دونوں مہین بھائی اب اندازہ کرلو جن میں اتنی محبت ہو جب اس بہن کو پتا چلا کہ میرا بھائی حسین مدینہ کو چھوڑ کر کربلا جارا لیکنہ بیمی برداشت نہیں کر سکتا اس جگہ پہ آئی جہاں نواب کربلا بیٹھتا کئی بارکیں فرماتری بیمی بی کہ بھائی آپ مجھے پتا چلا ہے آپ مدینہ کو چھوڑ کر کربلا جاراں ہیں امام فرماتی ہے ہاں میں کربلا جاراں آپ بیمی فرماتی ہے آپ کو تو بتایا میں تو تیرہ بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی جب یہ جملہ جانا میں تو تیرہ بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی میں تو تمہارے ساتھ کربلا جانا چاہتی امام نے دیکھ کے فرمات میں تو مجہور میں تجھ کو اپنے ساتھ نہیں دے جا سکتا بی بی فرماتی ہے مجبوری کیا ہے امام فرماتی ہے میری طرف دیکھو میں حسین ہوں میں وارث شریعت ہوں مجبوری بری یہ ہے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہیں تو شریعت کیا ہے پہلے آپ نے شعور سے اجازت ماندھو اگر تیرے شعور مجھے اجازت دے تو پھر آپ میرے ساتھ کربلا جا سکتی ہیں عجر احمد اللہ آزاد اور لکھا ہے جب بی بی آپ نے شعور جناب عبداللہ سکتا اجازت کام کے لئے بی بی آئی نا جناب عبداللہ کے پاس اور زندگیہ یہ پہلا موقع ہے مسائل میں لفظ ہوتے ہیں یہ پہلا موقع ہے زندگیہ کہ اس سے پہلے کبھی بی بی زمین پر نہیں بیٹھی تھے لیکن آج آپ کی اجازت مانگنے کے لئے آئی نا بی بی سیدھی زمین پر بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ کے بی بی فرماتی ہے سن اے عبداللہ تو اس کو علم ہے نا میرا باہی حسین مدینے کو چھوڑ دیکھ کر بلا جاگا اور پھر تو اس کو یہ بھی پتہ ہے میں حسین کے بغیر زندگیہ نہیں لے سکتی ہاں بی بی تو کفا کیا یاد آگیا بی بی فرماتی ہے اے عبداللہ تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب میرے باپ علی نے تیرے ساتھ میرا نکاح پڑھا تھا اور اس نکاح کی اندر یہ شخص لکھی تھی کہ جب میری بیٹی جائیں نا اپنے بائی کے ساتھ کر بلا جانا چاہے اے عبداللہ تم نہیں روک سکو گے تم نہیں روک سکو گے جب بی بی نے تمہیں دلائل دیا اور علماء نے لکھا ایک ایسا دلائل بی نے دیا کہ سن پھر اے عبداللہ اگر تُو نے مجھے جانا کی اجازت نہ دی تو پھر سن لے پیدر حسین مدینہ سے دکھ لے گا پیدر سے زیلم تھا اسے حسین مدینہ سے دکھ لے گا اجرکم اللہ ازاد آرو جب بی بی نے یہ جملہ کہا جنابی عبداللہ روکے فرماتے ہیں بنت زہرہ میں نے کم کہا ہے کہ تُو نہ جاؤ جا ضرور مگر میں کوئی ذریب تو نہیں ہوں سارا کچھ اپنے گھر سے دے کے چلنا لیکن مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بی بی اپنے برے گھر سے چلنے لگی نا بی بی نے برے گھر سے سلام اللہ زہرہ کی چادر کے اور اچھنا لے گا چادر کو لے کر بی 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 باہر کے دروانے کے قریب آتی ہے پیچھے سے پھر جنابی عبداللہ روکے فرماتے ہیں بنت زہرہ ذرا رک جا روکے فرماتے ہیں بنت زہرہ تُو نے سفر کبھی نہیں کی ہے سفر کرے گی تو تُو تھک جائے گی لہٰذا اپنی خدمت کے لیے یہ چار قریدے اپنے ساتھ لیتی جب تُو راستے پہ تھک جائے تھی یہ چاروں قریدے تیری خدمت کریں گے آزا روک نے چاروں قریدوں کو اپنے ساتھ لے کر پیچھے دی بی جب دروازے پی قریب آتی ہے پیچھے سفر جناب عبداللہ روکے فرماتے ہیں بنت زہرہ ذرا رک جاؤ ازا ذرا بی بی پھر روکے روکے فرماتے ہیں بنت زہرہ ہمارے نانا کی حدیث ہے نا کہ از صدقہ تو رد البلا کہ صدقہ بلاوں کو کھا جاتا ہے صدقہ بلاوں کو ٹاگ دیتا ہے بنت زہرہ ہو سکتا ہے کہ یہ راستے میں تیرے بھائی حسین پہ کوئی مسئیبہ آگئے تو پھر پر یہ دو ننے ننے شدادے صدقہ دے گی ایک اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا ایک میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا اللہ وصلہ اللہ وصلہ